دوستو اگر آپ امیر ہونا چاہتے ہیں ملینئر اور بلینئر بننا چاہتے ہیں تو سات آدات اپنی زندگی سے بلکل سکپ کر دیں یاد رکھی ہم میں سے بہت سے لوگ کرز کے بوجھ تلے دبی ہوئے ہوتے ہیں ہر ماہ کریڈٹ کارڈ میں سے بڑی رقم کرز کی آدائیگی میں سرف ہو جاتی ہے ایک بڑی رقم کرز سے لی ہوئی اشیاء کی قیمت آدھا کرنے میں خرچ ہو جاتی ہے کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کرز کی نوبت کیوں اور کیسے آگئی کیا آپ نے کبھی بھی اپنی سورس اف انکم پر غور کیا ہے کبھی آپ نے سوچا ہے کہ انسان امیر اور غریب کیسے ہوتے ہیں غریب غریب سے غریب کیسے ہوتے ہیں اور امیر امیر سے امیر کیسے ہوتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ صرف ہو صرف آداد کی وجہ سے اگر ایک آپ اپنی ان آداد کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ سات آداد بری آداد چھوڑ دیں آپ زندگی میں امیر ہو جائیں گے تو آپ بھی اس کے بعد امیروں کے فیرس میں شامل ہو جائیں گے پہلی عادت بغیر مقصد کی جینا چھوڑ دو دوستو بغیر مقصد کی کبھی زندگی مت گزارو اپنی زندگی کے ایک مقصد ایک حدف ایک گول بناو اور اس کے لیے پلاننگ کرو پھر اس پر کام کرو تمام امیر لوگ اپنی زندگی ایک مقصد کے تحت گزارتے ہیں وہ روزانہ ماہانہ اور سالانہ مقصد کے لیے گول سیٹ کرتے ہیں وہ اگلے بیس سالوں کے لیے پلاننگ کرتے ہیں کہ اگلے بیس سال تک انہوں نے کیا کچھ اچیف کرنا ہے لیکن یاد رکھئے پچانوے پرسنٹ لوگ بنا مقصد کی زندگی گزار دیتے ہیں اس لیے غریب لوگوں کی تعداد امیر لوگوں سے کہیں بڑھ کر ہے بنا مقصد کی زندگی گزارنا ایسے ہی ہے دوستو جیسے خضا میں پتے جھڑ کر ادھر ادھر اڑھ رہے ہوتے ہیں اس لیے اپنی زندگی کا ایک مقصد ضرور بناو اور اس مقصد کو پانے کی سٹرگل میں لگ جاؤ دوسری بات یاد رکھیں ضرورت سے زیادہ پیسہ خرچ کرنا چھوڑ دو امیر ہونے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ پیسے کو بچانا اور پھر اس کی سرمایہ کاری کرنا یعنی اس پیسے کو انویسٹ کر دینا ہے اس کی مثال یہی جیسے آپ نے کوئی پودا لگایا اور کچھ وقت کے بعد آپ کو اس کا پھل ملا اگر آپ کی آمدنی کم ہے جس میں آپ مشکل سے گزار بسر کر رہے ہیں تو اپنی آمدنی کو بڑھاؤ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو وقت آپ کو مزید اور غربت کی طرف لے جائے گا آمدنی کے صرف ایک سورس پر ڈیپینڈ کبھی نہ کرنا دوستو صرف ایک سورس آف انکم پر کبھی ڈیپینڈ مت کرنا فرض کرو آپ کی جوب چلی جائے تو آپ اپنے اخراجات کیسے پورے کریں گے بہتر ہے کہ کوئی آپ پار ٹائم جوب بھی شروع کر دو یا کوئی چھوٹا موٹا بزنس شروع کر دو تاکہ آپ کا انحصار کسی ایک سورس پر نہ ہو اس سے نہ صرف آپ کی آمدنی بڑھے گی بلکہ آپ فائنینشلی ریلیکس بھی ہو جائیں گے چوتھی چیز یاد رکھیں تعلیم حاصل کرنا کبھی مت چھوڑنا امیر لوگ تعلیم حاصل کرنا نہیں چھوڑتے وہ نئے سے نئے علوم سیکھتے رہتے ہیں تو کامیابی ترقی سے حاصل ہوتی ہے ترقی کے لیے نئے علوم حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے پانچویں بات اور میری موسٹ فیورٹ بات آپ نے یاد رکھنی ہے ٹاکسک ریلیشنسپ سے دور رہیں زہریلے تعلقات سے پریز کریں انسان کی ترقی میں اہم کردار اس کے تعلقات کا بھی بہت ہوتا ہے منفی سوچ کے لوگوں سے ہمیشہ میلوں دور رہیں یہ آپ کی ترقی میں بیریئر رکاوٹ کا اکہ داردہ کرتے ہیں آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں اور ان کے کھپانے ہی بہت زیادہ ہوتے ہیں جب بھی ان کے ساتھ بیٹھتے ہو اپنی کتاب کھول کے بیٹھتے ہو میرے ساتھ فلانے یہ کیا فلانے دکھا دیا فلانے گھٹا کیا تم نے مجھے سلام نہیں کیا آئی تمہارے پاس گاڑی آگئے تم سلام نہیں کرتے ہو اور بھائی جان اچھے اور پوزیٹیو لوگوں کی صحبت اختیار کریں ان سے آپ کو موٹیویشن ملے گی یہ آپ کی ترقی میں آپ کو ہیلپور ثابت ہوں گے اور آپ کی ترقی کی نئی رہیں آپ کو ملے گی چھتی بات یاد رکھیں اپنے مائنڈ کو نیگٹیو تھوٹ میں کبھی نہ لے کے جائے دماغ کو منفی خیالات سے دور رکھو اپنے دماغ کو منفی خیالات سے مقبوز رکھنا ہے آپ نے جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ باقی لوگوں کی طرح ایکٹیو نہیں ہیں تو یہ سوچ آپ کی دماغ پر منفی اثرات مرتب کرتی ہے آپ اپنے دماغ کو ناکامی کی طرف خود لے جاتے ہیں یاد رکھیں اپنے دماغ کو پوزیٹیو لی موٹیویٹ کیا کریں آخری بات یاد رکھیں ساتویں صحت مند طرز زندگی گزارو صحت مند طرز زندگی اپناو صحت ہے تو سب کچھ ہے صحت نہیں کچھ بھی نہیں آپ متوازن غزا کریں وردش کریں روزانہ آٹھ گھنٹے کی پرسکون دیپ سلیپ لیں اس سے آپ کی دماغی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا آپ ایکٹیو ہو کر اچھا پرفارم کریں گے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فورٹی پلاس ہونے کے بعد اب میرے لیے سب سے بڑی کامیابی کیا ہے صحت مند زندگی اس کے بعد میٹر نہیں کرتا کہ آپ کے پاس کتنی بڑی گاڑیاں ہیں کتنی بلینئر ہیں آپ لیکن یہ بہت میٹر کرتا ہے کہ کیا آپ ایک صحت مند زندگی گزار رہے ہیں کہ نہیں تو فورٹی پلاس کے بعد میرا نظریہ یہی ہے کہ اگر آپ ایک صحت مند زندگی گزار رہے ہیں تو آپ عرب پتی ہیں اس پہ کوئی کمپرومائز مت کیجئے یہ سات باتیں یاد رکھیں ان پہ عمل کریں میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کامیابی اور ترقی کے طرف اب بڑھنا شروع ہو گئے ہیں دنیا کی کوئی طاقت آپ ڈھوک نہیں سکتی ہیں ساتوں میں سے آپ کو کتنا زیادہ کون سے پوائنٹ نے اڈریکٹ کیا ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں اس پوائنٹ کو ضرور منشن کیجئے گا اپنا اور اپنے ساتھ جوڑے رشتوں کا خیال رکھئے اللہ حافظ